لبائم لبائم یا رسول اللہ لبائم لبائم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارِف وَسَلِّمْ وَسَلِيْهَا اَلَيْهِمْ بلند آواز پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین جامعہ چوک سرور شہید طالب العلم حاجی منظور صاحب دے اپنے کیمپ پہ پہنچنے مستاذ سے بھی یاد کریں پر سارے طالب علم چوک سرور شہید اپنے اپنے کیمپ پہنچنے جڑے جڑے ہی ویبنیو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین عزت و احترام کے لائک جگرگوشہ پیر بھارو کریم لجپال استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر اللامہ سائفزادہ خاجہ محمد عبد السمد الحسنی الباروی صاحب عزت و احترام کے لائک عالم باعمل جگرگوشہ پیر بھارو کریم لجپال حضرت اللامہ سائفزادہ قاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی صاحب بہت ہی عزت و احترام کے لائک استاذ العلماء سہزادہ والا شان پیر طریقت رابر شریعت اللامہ خاجہ احمد حسن الحسنی الباروی صاحب عزت و احترام کے لائک فخر سادات عالم باعمل مجاہد اہل سنت پیر سید محمد عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری بہت ہی عزت و احترام کے لائک استاذ العلماء عالم باعمل اللامہ بشیر احمد الحسنی الباروی صاحب دیگر محزز مشایخ اعزام علماء دیشان برادران اسلام اللہ پاک جلہ شان ہوکا لاک لاک فضل و احسان آستانِ عالیہ پیر بارو کریم سالانہ عرص پاک کی اس خوبصورت نشست میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزدی میں قبول و منظور فرمائے حاضری نے محترم اللہ پاک کے مقدس کلام سے رب ذوالجلال کے مقدس کلام سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کریم نے حضور نبی رحمت شفیع امت تائدار کائنات وجہ تخلیق کائنات سیاہ افلاق حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آپ کے میلاد پاک میں اور حضور علیہ السلام کی ذمہ داری کے حوالے سے چند الفاظ ارشاد فرمائے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبوض فرمایا اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے حضور کو دنیا میں کس مقصد کے لئے ارسال فرمایا جب مقصد پر غور کیا تو ان الفاظ کا جو آخری لفظ ہے وہ میرے آقا پاک کی آنے کا مقصد ہے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ اللہ نے اپنے رسول کو ارسال فرمایا بِالْهُدَا ہدایت کے ساتھ یعنی حضور تم لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے تشریف لائے میرے آقا پاک علیہ السلام جس دور میں جلوہ گھر ہوئے اس وقت کو زمانہ جہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جہالت موجود تھی عقائد کی جہالت بھی عام تھی اور کردار کی جہالت بھی عام تھی ان کی نشانیاں اور ان کے طریقے کیا تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تاکہ وقت ہم بچا لیں اور مقصد پر زیادہ دیر ہم توجہ دے سکیں میرے آقا پاک علیہ السلام جو ہدایت لے کر آئے اس کو علماء نے بہت سی اقسام میں تقسیم کیا ہے میں اس حوالے سے دو بڑی قسمیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں سرکار رب ذو الجلال کی طرف سے جو ہدایت لائے ہیں ان کی دو بڑی قسمیں ایک کو ایمانیات کہا جاتا ہے اور ایک کو عبادات کہا جاتا ہے یہ دونوں ہدایتیں حبِ درِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوئی ہیں آقا پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایمانیات کا نظام بھی درم برم تھا لوگ سوائے اللہ کے ہر ایک کو الہ مانتے تھے سجدہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے اور جو سجدوں کے لائق ہے جو شانِ علویت کے شایانِ شان ہے جو مالک کے کائنات ہے اور خالے کے کل ہے نہ اس کی عبادت ہے نہ اس کو سجدہ ہے اور نہ اس پر ایمان ہے عبادات کے حوالے سے بتوں کی عبادت تو ہوتی تھی لیکن مالک کو سجدہ نہیں تھا اللہ کی عبادت نہیں تھی خدا کی بندگی نہیں تھی میرے آقا پاک یہ دونوں ہدایتیں لے کر کے کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہے میرے آقا پاک اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا اور حضور کا نور تخلیق کرتے ہی آپ کو نبوت کا تاج عطا کر دیا کائنات بعد میں بنائی ہے میرے آقا پاک کو اللہ کریم نے نبوت کا تاج سب سے پہلے عطا فرمایا ہے ذرا بولیے سبحان اللہ کائنات بعد میں بنائی ہے میرے آقا پاک کو نبوت کا تاج سب سے پہلے عطا فرمایا ہے میرے آقا پاک دنیا میں آئے آپ نبی تھے آپ نے نبوت کا اعلان چالیس سال کی عمر میں کیا تیس سال آپ تبلیغ واز اور دعوت ایمان اور ترویج اسلام کرتے رہے تیرہ سٹھ سال کی عمر میں اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا میرے آقا پاک کے خلیفہ اول بلا فاصل ابدل البشر بعد ذنبیاء بتاقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر بکر ترتیب میرے آقا پاک کے خلیفہ راشدین ان کا دور تیس سال ہے سٹھ سال واز فرمایا اور تکمیل دین اور تکمیل قرآن میرے آقا پاک علیہ السلام کے ان تیس تیس سالوں میں ہوگ چکا تیس سال صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کا دور سنبھالا یہ ترپن سال بنتے ہیں کموں بیش پچاس سال کا عرصہ آپ کہلیں ان پچاس سالوں سے پہلے دنیا میں خدا کا نام لیوہ کوئی نہیں تھا اللہ کی بندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ان پچاس سالوں کے بعد پچاس لاکھ مربع میل پر حضور کی ہدایت کا پرچم لہرہ رہا تھا آپ آہستہ آہستہ بولیں گے ذرا تکڑا ہو کہ بولیں نا سبحان اللہ پچاس لاکھ مربع میل پر میرے آقاب پاک کی ہدایت راج کر رہی تھی اور اس ہدایت میں دونوں قسم کی ہدایت موجود ہے ایمان بھی موجود ہے اور اسلام کی تعلیمات عبادات کا نظام بھی موجود ہے ان پچاس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پچاس لاکھ مربع میل پر ہزاروں مسجدیں تھیں اور ہزاروں مسجدوں میں پانچ وقت لاکھوں نمازی اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کرتے ہیں ان پچاس لاکھ مربع میل پر اللہ کی توحید اللہ پاک کی توحید کے قرار کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں اور خدا کے دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں پچاس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کا مقصد کیا ہے کہ پچاس لاکھ مربع میل پر نہ کوئی بے پردہ عورت ہے نہ شراب ہے نہ جوہ ہے نہ بدکرداری ہے نہ بدکاری ہے نہ رشوت ہے نہ سود ہے پچاس لاکھ مربع میل پر گناہ مٹ چکا تھا روشنی پھیل چکی تھی عبادتوں کا شوق پیدا ہو چکا تھا تو کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ لوگو میرے حضور تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے اور یہ ہدایت کا کمال ہے کہ پچاس سالوں میں مصطفی کی ہدایت نے پچاس لاکھ مربع میل کو روشن کر دیا ہے سبحان اللہ مٹھے 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 بڑا مزان ہے سبحان اللہ تکڑا تکڑا تھی دہ 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 سبحان اللہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ سلام ہدایت لے کر آئے ہیں اور آقا پاک کی ہدایت کو امانت کے طور پر صحابہ و اہل بیت نے سنبھالا ہے اور چار دانگ عالم میں میرے آقا پاک علیہ سلام کی یہ ہدایت انہوں نے عام کی ہے میرے بھائیو اب آئیے ایمان کی ہدایت کیا ہے اور اسلام کی ہدایت کیا ہے میں اس سوالے نبوت رسولوں کی رسالت آقا پاک کی ختم نبوت پر یقین کرنا یہ ایمان ہے آسمانی کتابوں پر یقین کر لینا یہ ایمان ہے اللہ پاک کے ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہی تو ایمان ہے اور اچھی بری تقدیر من جان بللہ ہونے پر ایمان لانا یہ ہی تو ایمان ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین و اعتماد رکھنا یہی تو ایمان ہے اب اگلی بات بغور سماعت کی دیئے میرے رب نے حضور کو ایمان کا مرکز بنایا ہے آپ کو ایمان کا منبہ بنایا ہے میرے آقا پاک مرکز و مہور ایمان ہیں یہ اللہ پاک نے نبی کریم کی ذات کو عزت اور شان عطا فرمائی ہے آقا پاک پاک پر جو ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں یہ بھی ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ کی رسالت نبوت اور ختم نبوت پر یقین کے ساتھ ایمان رکھا جائے آقا پاک پاک پر ایمان کا یہ اور اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ ایک طرف کائنات ہو اور ایک طرف حضور کی ذات ہو تو کائنات بعد میں ہے مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہان فدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہان نہیں آقا پہ سب کچھ قربان ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہوترد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں ہم کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور غش پرو کبیرہ میرے بھائیو تب سے سنیے گا تب سے ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کا ایک شعار ہے ہم عبد عد والے ہیں ہم عشق والے ہیں ہم حضور کو چاہنے والے ہیں ہم آقا کی ذات پہ کائنات قربان کرنے والے ہیں لیکن دوستو ہر دور میں فتنے بھی اٹھتے رہتے ہیں سادشیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور اہل حق کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کی باتل قوتیں نہ برد آسماء رہتی ہیں لہذا پچھلے چند سالوں سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کی بولیاں لگی ہیں کچھ کو خریدا گیا ہے انہوں میں کچھ آستانیں بھی ہیں انہوں میں کچھ بڑے نام بھی ہیں جن کی بولیاں لگی ہیں اور ایران سے ایران سے ان کی بولیاں لگی ہیں اور ایران سے ایڈ آئی ہے انہوں نے اپنے عقائد سے انحراف کیا ہے اپنے عقائد سے منحرف ہوئے ہیں اپنی نئی چہتے بنائی ہیں فکرِ رضا سے ٹکر آ گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ احمد رضا احمد رضا کے بعد تحقیق کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا کیا نئی تحقیق نہیں کی جا سکتی ہاں میرے بھائیو تحقیق کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے لیکن جو عقائد کا معاملہ ہے عقائد جملہ چودہ سو سال میں جو عمت کا جمہور عقیدہ قرآن اور حدیث کے تحت تھا امام اہل سنت نے سب کا سب یک جان کر کے ہمیں فتاوہ رضویہ میں عطا کر دیا ہے لہذا اگر فکی مسائل ہیں تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا لیکن دن پر عمت کا اجماع ہو چکا ہے چاہے وہ میرے آقا پاک کی شان ہے آپ کی عزت ہے آپ کا علم ہے آپ کا حادر ناظر ہونا ہے حضور کی ازوانی متحرات کی عصمتیں ہیں آقا پاک کے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے افضلیت شیخین کریمین ہے میرے آقا پاک کی آل کی محبت اور طہارتیں ہیں ان پر دوستو جو کچھ چودہ سو سال میں امت کا اجماع صلحہ اولیاء اور وقت کے بڑے بڑے علماء کا جن پر اتفاق رہا ہے میرے امام نے وہ مسلمہ عقائد کو یک جا کر کے امت کو ایک مقام پر جمع کر دیا ہے تاکہ یہ بکھرنے پائے یہ بکھرنے نہ پائے ان میں انتشار اور افتراک پیدا نہ ہونے پائے اگر آج کوئی فکر رضا سے تکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تحقیق کا دروازہ کھلا ہے میرے بھائیو اور مسائل کے اندر تحقیق کا دروازہ کھلا ہے لیکن فکر رضا سے تکراتے ہوئے آپ مسلمہ عقائد حق آل سنت بجماع سے انحراف کریں گے تو آل سنت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا میرے بھائیو اصل معاملہ یہ ہے دونوں ہاتھوں سے اٹھنا چاہتے ہیں آل سنت کو بھی کیس کرنا چاہتے ہیں اور رافضیت کو بھی کیس کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ کو ایک گھرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ایک مولوی نظر آتا ہوگا جو نباز شریف کے جنادے بھی پڑھا لیتا ہے عمران خان کے لیے آنسو بھی بہا لیتا ہے جو ہر ہر مکتبہ فکر میں جائے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے آپ نے گھرگٹ دیکھی ہے گھرگٹ جب چلتی ہے لال کپڑے سے گدرے تو لال ہو جاتی ہے نیلے سے گدرے تو نیلی ہو جاتی ہے پیلے سے گدرے تو پینی ہو جاتی ہے پلیک سے گدرے تو پلیک ہو جاتی ہے یہ گھرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا صرف ان میں نہیں ہے ہمارے ہاں بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جیسا سٹیج دیکھا ہے ویسا پھیس اپنایا ہے اور اہل سنت و جماعت کو قیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہمارے استحار چھاپتے رہیں ہمیں تقریروں میں بلاتے رہیں ہماری پیری مریدی کے نظام چلتے رہیں ہمارے ہاتھ چومتے رہیں اور ایران سے ٹالر بھی آتے رہیں ایران سے ایڈ بھی آتی رہیں ایران سے ہمارا تعلق بھی جڑا رہیں اور رافضیت کے سٹیجوں سے ہمیں داد بھی ملتی رہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر رافضیت کے سٹیج پر ان کو پروموٹ کیا گیا اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے رافضیت کو اپنے سٹیجوں پر پروموٹ کیا ہے یہ معاملات کیا ہیں یہ ایک ایسا ایک ایسا فتنہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر خاموش اندر سے وار کیا جا رہا ہے اور آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو کھوکھلا کر کے عبام اہل سنت کو بے وقوع پنایا جا رہا ہے ایسی سازشیں جو اندر سے کی جاتی ہیں ایسے ایسے حربیں جو اندر سے آدمائے جاتے ہیں وہ اندر سے ہٹنے والی سازشیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں اور ان کا کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے میرے بھائیوں انہی سازشوں کے تحت پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برملا حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی شان میں اہانتیں اور کشتاخیاں ہو رہی ہیں یہ اسی سازش کا پیش خیمہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے آنکہ آئل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور حضرت شیخ ربانی امام مجد امام ربانی مجد دل فسانی اس بات پر بزور دیا ہے کہ شیخین کریمین کی افضلیت مسلمہ ہے اور ان سے نیناف کرنے والا آل سنت و جماعت قطن نہیں ہو سکتا لیکن لوگوں نے نقش بندی بھی کہلوایا اپنے آپ کو چشنی بھی کہلایا اپنے آپ کو سنی بھی کہلایا اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب کی فدیلتوں کا انکار کیا میرے بھائیو یہ مسلمہ ہمارے عقائد پر کیوں حملے ہو رہے ہیں اس بات اہل سنت کا اجماع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آقا پاک کے صحابی ہیں آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے حضور کے سسران ہیں آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہے میرے آقا پر جو قرآن اترتا تھا حضور جن صحابہ کو جن قرآن کا امین بنایا ہے جن سے لکھوایا ہے ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی ہے یہ ایک مسلمہ اور پختہ عقیدہ تھا لیکن اس پر بھی وار کیا گیا لوگوں یاد رکھو کہ صحابہ کرام کے نام استعمال کرنا اور حضور کی اے اہل پیت پر یا آپ کی آل پر تان کرنا یہ خارجیت ہے یہ ناصبیت ہے اور نبی پاک کی آل کا نام استعمال کرنا حضور کی اہل پیت کا نام استعمال کرنا اور صحابہ کو تان کا نشانہ بنانا یہ رافضیت ہے یہ اہل سنت بچماعت کی دشمنی ہے لہذا ایسے فتنیں اٹھے ہیں اور پنڈی ان فتنوں کا گھڑ نظر آ رہا ہے جہاں سے لوگ ان فتنوں کی پیروی کر رہے ہیں اور ایران سے اپنی سہولیات جو ہے وہاں سے حاصل کر رہے ہیں ایسے میں ایسے میں ضرورت ہے اس عمر کی کہ آقا مولا نبی کریم کے صحابہ اور بھائیو میں پرملا کہنا چاہوں گا کہ رافضیت کی فضا کے خلاف ناصبیت کی فضا کے خلاف خارجیت کی فضا کے خلاف اور قادیانیت کی فضا کے خلاف جہاں جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے ملک پاکستان کا کوئی بھی کو نہ ہو اقائد اہل سنت و مجھے کوئی وقفے کی ضرورت نہیں ہے آپ داد بھی نہیں دیتے گم سم کل خانی میں آئے بیٹھے ہیں ایسے تقریریں سنی جاتی ہیں گرہ بولو نہ کچ کے نعرہ لگاؤ نعرہ تقویر نعرہ رسالق نعرہ رسالق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان علی اپیر سواق میرے بھائیو پیر بارو شریف کا جوان سب سے پہلے میدان عمل میں آیا ہے اور انہوں نے بتلایا ہے ہم آل سنت و جماعت کے ہر عقیدے پر پہرا دیں گے ہر عدا پر پہرا دیں گے ہر جہز سے پہرا دیں گے لہذا حضور کے عدب کے لیے آپ کی عزواج کا عدب ضروری ہے آپ کی آل کا عدب ضروری ہے آپ کی اصحاب کا عدب ضروری ہے ہم نسبتوں کا حیاء کرنے والے ہیں آج اگر مدینہ سے تصویح آ جائے ہم اس کا بھی عدب کرتے ہیں آج مدینہ پاک سے کوئی مدینہ بھی حضور کے صحابہ کے لیے تنگ ہے کسی کا سینہ نبی کی آل کے لیے تنگ ہے کسی کا سینہ ذکر مصطفی کے لیے تنگ ہے تمہارے سینے تنگ نہیں ہیں تم بغض نہیں ہو تم بخیر نہیں ہو تم کنجوس نہیں ہو ذکر مصطفی کے لیے سینے کھلے ہیں صحابہ کی حصتوں کے لیے سینے کھلے ہیں آل محمد کے ذکر کے لیے سینے کھلے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار نعرہ لاؤ نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دار ختم نبو تاج تاج دار بریلی شریف لوگوں یاد رکھنا فقت لو ہو جواب رہو جواب رہو لبیل لبیل یاد رسول اللہ لبیل بیل بھائیو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں کسی بھی بات کو کھول کر بیان کروں اس لیے میں بات سمجھانے کی گنجیش تک کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا متع پورا پیش کر سکوں ذرا بولیے نا سبحان اللہ او چاکو سبحان اللہ آگے سنیے گا میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نبی پاک علیہ سلام کا عدب کرنے کے لیے آپ کی ازواج آپ کی آل آپ کے اصحاب کا عدب ضروری ہے اور یاد رکھنا میرے بھائیو کیا ازواج رسول ردوان اللہ تعالی علیہ کیا ان کے دامن میں نسبت رسول کے سوا کچھ ہے کچھ نہیں ہے ان کی جو عزت ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہے حضور کی آل کیا ان کے تامن میں حضور کے خون اور نسبت اور خاندان کے علاوہ کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے آل محمد کی جتنی شان ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہے اور حضور کے صحابہ کیا ان کے تامن میں نسبت مصطفی کے علاوہ اور کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی جتنی شان ہے مصطفی کی نسبت کی وجہ سے ہیں ان دینوں کی عزت یں نسبت رسول کی وجہ سے ہیں ہم صحابہ کا عدب حضور کی نسبت سے کرتے ہیں ہم آل کا عدب نسبت حضور کا بے عدب ہے وہ مصطفی کا بے عدب ہے لہذا عدب مصطفی کے لئے ان تینوں کا عدب ضروری ہے ضروری ہے جو کسی ایک سے گیا وہ حضور سے گیا جو صحابہ سے گیا حضور سے گیا جو آل سے گیا حضور سے گیا جو عزواج سے گیا حضور سے گیا لہذا آل سنت مجمعات کا یہی تو طریقہ ہے ایک چولہ خارجی ہے ایک ناصبی ہے ایک راضی ہے خارجی وہ ہے جو مصطفیٰ کی عزتوں کے مرکر ہیں حاضر و ناظر کے مرکر ہیں علم خیب نبوی کے مرکر ہیں حضور کے نعرے رسالت کے مرکر ہیں آپ کی حاضر و ناظر کے مرکر ہیں آپ کی حیات و نبی کے مرکر ہیں وہ خارجی ہیں رسول کے صحابہ کی عزتوں کے مرکر رامضی ہیں حضور کی آل کی عزتوں کے مرکر ناصبی ہیں ہم رامضی نہیں ہیں خارجی نہیں ہیں ناصبی نہیں ہیں آل سنت ہیں اس کے مصطفیٰ بھی ہمارا سرمایہ ہے صحابہ کا پیار بھی ہے اہل بیت کی محبت بھی ہے نعرہ رسالت من سب نبی لوگوں کوئی ایک ستیج کسی ستیج سے نعرہ تکبیر کی آواز تو ہوگی نعرہ رسالت سننے کے لیے کان ترس جائیں گے کہیں پر نعرہ خلافت تو لگے گا نعرہ حیدری کے لیے کوئی نعرہ حیدری تو کج وچ کے لگائے گا نعرہ تحقیق نہیں لگائے گا کوئی نعرہ تحقیق کا منکر ہے کوئی نعرہ حیدری کا منکر ہے کوئی نعرہ رسالت کا منکر ہے یہ اہل سنت کا ستیج ہے نعرہ تکبیر بھی ہے نعرہ رسالت بھی ہے نعرہ تحقیق بھی ہے نعرہ حیدری بھی ہے ہم بتلاتے ہیں مصطفیٰ والے بھی ہیں خدا والے بھی ہیں صحابہ والے بھی ہیں آل محمد والے بھی ہیں محمد والے بھی ہیں اللہ اکبر و کبیرہ سناؤ ترتیب والے نعرے اہل سلجت ترتیب والے نعرے سناؤ نعرہ تقبیر سے لے کر نعرہ حیدری تک سناؤ نعرے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بتا دینا جو کہتے ہیں کہ پیر بارو شریف نارے ہیدری یا اہلے پیسے دور ہیں بتا دینا نارے ہیدری نارے ہیدری مسئلہ ہسلہ نارے ہیدری نہیں ہے مسئلہ صحابہ کی گستاخی ہے نارے ہیدری ہماری پیچان ہے صحابہ کی گستاخی رفضیت کی پیچان ہے ہاں صحابہ پہ بھی جان قربان ہے آل محمد پہ بھی جان قربان ہے نارے ہیدری آستانِ علی اپیر سواق شریف آستانِ علی اپیر بارو شریف تاج دارے ختم نبو زندہ بات لو سن لو اس آستانِ علی اپیر سواق شریف ہر آنے والا جس کا عقیدہ پکا ہے اور یہاں آدھا بھی وہی ہے جس کا عقیدہ پکا ہے یہاں دو نمبر علماء کو نہیں بلائی جاتا یہاں تھان تھان کی ہر سٹیج پہ بولنے والے قویوں کو نہیں بلائی جاتا یہاں وہ آئے گا جو فکرِ رضا کا پیروکار ہوگا تو یہاں یہاں پر علماء فخر سے آتے ہیں کیوں؟ کہ یہ غیرت مند آستانہ ہے یہاں علم ہے یہاں غیرت ہے یہاں مسلک کا درد ہے یہاں تحفظِ اقیدہ اہلِ سنت کا یہ تمام ہے اور سنو سنو اس بات پر برملاکہ ہوں گا برملاکہ ہوں گا جب امیر المجاہدین اللامہ خادم اسیم رضوی رحمت اللہ تعالی نے لبیک کا نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت کی ستائیں پلند ہوئیں فرانس کے گستاخوں کے لیے میتان میں نکلے فیضا پات کے دھرنے ہوئے سیلنگ ہوئی جب مسجدوں سے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو قید کیا جا رہا تھا جب مدارس سے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو قید کر دیا جا رہا تھا جب لوگ چھپ گئے تھے لوگ نظر بھی نہیں آتے تھے اور اعلانیہ جنہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کرائی ہے ہمارا لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ آستانہ ہے جنہوں نے بتلایا ہے جینا ہے تو عزت مصطفیٰ کے لیے مرنا ہے تو عزت مصطفیٰ کے لیے یہ آستانہ کل بھی امیر المجہدین خادم حسین رضوی کی سوچ کے ساتھ کھنا تھا آج بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی سوچ کے ساتھ کھنا ہے بتایا ہے کہ تعلقات رشتے ناتے سیاستیں بعد میں ہیں عزت رسول پہلے ہیں حضور ہمارا سب کچھ ہیں ہمارا سب کچھ ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تاکھو جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بجن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمائے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری تمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سماک و سمک یہ سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا گئے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لئے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگ و سجر یہ پاہ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روان تمہارے لئے عطا اے عرب جلائے قرب وجود عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب میں رب جہاں تمہارے لئے ہمارے جہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اس آسدانے سے پیغام گیا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے آج بھی یہ اس آسدانے کی پیچان ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نام نبی پہ قد مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمت قدرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سارے ambt تشریف رکھو بھال 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 تشریف رکھو سارے آباب تشریف رکھو لب بھائی لب بھائی لوگوں عدی تقریر تھی گئی ہے عدی رانی ہے لیکن علامہ استاد علماء بشیر پا سنیے میرے بھائیو زمانہ جہلیت کی جو رسمیں تھی جو رواج تھے جو عبادت سے دوری تھی اللہ سے دوری تھی زود و تقوی نہیں تھا چوری تھی شراب جوا بدکاری بدکرداری زنا سود رشوت ہر بلا تھی جو پچاس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا پچاس لاکھ مربع میل پر سود ختم ہو گیا جوہ ختم ہو گیا شراب ختم ہو گئی بدکاری ختم ہو گئی حقوق العباد کا خصف کرنا ختم ہو گیا یہ حضور کی ہدایت ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں ایمان والی ہدایت کو ہم نے سنبھال لیا ہے کردار کہاں کھڑا ہے ہمارے معاشرے میں سود آم ہے جوہ آم ہے رشوت آم ہے منیں توڑے جا رہے ہیں پانی چوری کیے جا رہے ہیں پلاتوں پر گبضہ کیا جا رہے ہیں بیٹی کا حق نہیں دیتے جائدہ سے حصہ نہیں دیتے بین کا حق کھایا جا رہا ہے ظلم ہے جبر ہے بیوہ بھابی کا مال کھا گئے یتیم بچوں کا مال کھا گئے ان کی زمینیں دبا گئے بینوں کے حصے دبا گئے میرے بھائیوں چوری یہاں ہے رشوت یہاں ہے سود کا لیندین یہاں چل رہا ہے فہاشی ہے اریانی ہے بے پردگی ہے ماں و بہنوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے بچیوں نے سروں سے تپٹہ اتار دیا ہے لباس ادھننگے ہو گئے ہیں گرے بان کھلے ہو گئے بادو شاٹ ہو گئے بدن پہ لباس پتلے ہو گئے ماں بہنیں آج گھر میں سوشل میڈیا ٹیلی ویژن کی سکرین سے ان کی تربیت غلط ہو رہی ہے بچیوں نے بچوں نے اور جوانوں نے اولاد نے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے یہاں گالی ہے یہاں چھوٹ ہے یہاں چھوٹی قسمیں ہیں یہاں چھوٹی بات پر قرآن اٹھائے جاتے ہیں یہاں طلاق پر طلاق دی جاتی ہے پھر آباد کیے جاتے ہیں تین طلاقیں دے کر بھی شریعت سے تکر آیا جاتا ہے اور بیروں میں پھر سے پھر سے ان کو آباد کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں شریعت کی اہمیت ہے جب تک شریعت ہمارے مزاج سے ہو ہماری طبیعت سے ہو ہماری مرضی سے نہ ٹکرائے جب شریعت اور بولے ہماری طبیعت اور بولے رشتے دار اور بولے شریعت اور بولے خاندان اور بولی بولے شریعت اور پھر ہم شریعت کے مخالف ہو جاتے ہیں نعود باللہ اور خاندان اور رسم و رباس کو ہم نبھا لیتے ہیں میرے بھائیوں ایمان کی ہدایت ہے وہ کردار کی افادت کہاں گئی وہ کردار کی امانت کہاں گئی وہ حضور کے دین نبی پاکی شریعت کہاں گئی آستانہ آلیہ بارو شریف سے لگن ہے پیار ہے انہوں نے عزت رسول کی بات بھی کی ہے ختم نبوت کے پرچم بھی لہرائے ہیں انہوں نے مطارے سے دینیاں بھی قائم کیے ہیں انہوں نے ہزاروں علماء بھی پیدا کیے ہیں ان کے ہاں ان کے مریدوں میں سیوخ الحدیث ہیں استاد العلماء ہیں جتنے سیفزادکان ہیں عالم ہیں کاری ہیں فاضل ہیں گھر کی بچیوں میں بھی علم دین چل رہا ہے یہ آستانہ ہے یہاں سے ہمیں پیار ہے اور اس لیے بھی پیار ہے کہ اس آستانے پر شریعت کی خلاف وردی نہیں ہے یہاں میلے نہیں لگا جاتے یہاں عرف پر سرکسیں نہیں کری جاتی یہاں جنوروں کی لڑائیاں نہیں ہوتی یہاں کے سجادہ نشین سرکس والوں سے ٹھیکے لے کر اپنی جیبیں نہیں بھرتے یہاں کے سجادہ نشین ریچ اور کتے کی لڑائیاں والوں سے نہیں ہوتے دینوں دن وعد و نصیت علماء کے بیانات ہوتے ہیں لوگوں خدا سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ مصطفیٰ سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ صحابہ سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ اہلِ بیس سے وفا یہ ہے کربلا میں کائنات لٹا دی ہے شریعت کا سعودہ نہیں کیا ہے ہاں اہلِ بیس سے وفا ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ جو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو مرشد سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے مطبع ہو جاؤ جو بات شریعت کے مطابق ہو لے لو جو مخالف ہو ٹکرا جاؤ اور بتاؤ میرا جینا بھی شریعت مصطفیٰ ہے میرا مرنا بھی شریعت مصطفیٰ ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ ماشاءاللہ حضرات محترم ماشاءاللہ